اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں ہوں محمد اکبر باجوا یہ سٹیٹمنٹ صاحب نے سنی عاصف علی زرداری صاحب کی عطا تارد صاحب کی اس کے علاوہ خاجہ عاصف صاحب نے بھی آج اسی طرح کی بات کی احسن اقبال صاحب بھی کل اسی طرح کی بات کر چکے ہیں یعنی کہ وہ ایک پارٹی کو ایک بڑی پارٹی کو اور ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کو ایک ہی برش سے پینٹ کر چکے ہیں اور وہ ان کے پاس غالباً یہ آثورٹی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کیے بغیر چھان پٹک کیے بغیر جانے اور بغیر کسی قسم کی انکواری کے انہیں پتا چل گیا کہ یہ ایسے اکاؤنٹس فکٹیشس اکاؤنٹس ہیں فیک اکاؤنٹس ہیں پیرڈی اکاؤنٹس ہیں مغلزات بکی گئی ان سے بکی گئی لیکن at the very same time ابھی تک یہ کوئی اس پہ ایک ہتمی نتیجے کی اوپر نہیں پہن سکتا کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ران ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ووٹرز ہیں پی ٹی آئی کروڑوں لوگوں کی جماعت ہے اس دفعہ دو ڈھائی کروڑ لوگوں نے ووٹ کیا پی ٹی آئی کو اور اس کے بعد ایک بڑی جماعت کو جہاں پہ overall ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کسی طرح سے تمام جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کر ایک صفحے پر آئیں پارلیمنٹ کی اندر پارلیمنٹ میں ایک باتچیت کا مفاہمت کا راستہ اختیار کریں ملک آگے کی طرف چلے لیکن anyways پاکستان مسلم لیگ نواز especially گورمنٹ کے اندر چونکہ cabinet positions صرف پی ایم ایل این یا پھر کچھ ایسے لوگ جو کہ آپ independent حیثیت میں میں یہی کہوں گا ان کو اور میں کیا کہہ سکتا ہوں گے مطلب وہ جہاں سے بھی آئے جیسے اورنگزیب صاحب ہیں یا محسن نخوی صاحب ہیں تو لیکن overall یہ پی ایم ایل این صرف یہ بات کر رہی ہے اس پر بڑی امپورٹن سے اس بات کی اور یہ کوشش کیا ہو رہی ہے یہاں پہ کیا اداروں کو تحریک انصاف کے خلاف بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے کوئی یہ سوچ سکتا ہے بھلا کسی بھی طرح سے کہ یہ تمام لوگ جو کہ جنہوں نے ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو اور وہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان میں سے ایک بڑی تعداد آپ کا جو شمالی پنجاب ہے وہاں پہ رہتی ہے وہاں پہ بھی ایک سائزیبل نمبر آف ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیا اب وہاں پہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں جس کا جن کا کوئی عزیز کوئی رشتدار عزیز و اقارب میں سے کوئی ریکروٹ نہ ہو فوج کی اندر اور کسی کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ کوئی شہید نہ ہو اور آپ ان لوگوں کو بھی یہ لیبل کر دیں ساتھ کہ یہ لوگ بھی شہدہ کی تضحیق کرتے ہیں مذاک اڑاتے ہیں ان جوانوں کی افسروں کی قربانیوں کا جو انہوں نے اپنی جان بطن پر نشابر کی ممکن نہیں ہے ہو نہیں سکتا خیر اینی ویز اس کے علاوہ جو سارا ہفتہ معاملات چلتے رہے چونکہ آج ایک ویک کلوزر ہے تو ہم ان تمام واقعات کا معاملات کا احاطہ بھی کریں گے اور جو ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں اور بڑا کافی ایمپورٹنٹ ویک گزرا پچھلے والا ویسے خیر مجھے کہا کہ خود ذہن میں آ گیا کون سا ویک ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا پاکستان کے اندر اینی ویز پرسوں کے روز وزیراعظم صاحب شہباز حریف صاحب اپنی کیابنٹ کے چیدہ چیدہ ارکان کے ساتھ جن میں ڈیفنس منسٹر تھے جن میں فائنانس منسٹر اور فارن منسٹر تھے وہ جی ایس کیو تشریف لے کر گئے وہاں پر ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ سامنے آئی بڑی ایمپورٹن سٹیٹمنٹ ہے آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایکسپریس ٹریبیون نے یہ اس سٹیٹمنٹ چھاپی اور انہوں نے کہا کہ سیولین ملٹری لیڈرسپ یعنی کہ سیولین اور ملٹری لیڈرسپ جو ہے انہوں نے یہ آپس میں اگری کیا ہے کہ وہ اکٹھے کام کریں گے ملکی مفاد کی خاطر سیول ملٹری لیڈرسپ اکٹھے مل کر چلیں گے اور پھر جو تصابیر سامنے آئیں میٹنگ کے دوران بھی اور پھر شہدہ کی جو یادگار ہے اس پر جو حاضری دی پھول چڑھائی شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ بھی تو ایک ون پیج والا معاملہ جو پچھلی حکومت پچھلی حکومت سے مطلب پی ڈی ایم نہیں تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس کے دوران بھی ہم دیکھتے تھے کہ بڑی امپورٹنس ہوتی بھی ہے ون پیج کی حکومت آگے کس طرح سے چلے گی لیکن اٹھ سیم ٹائم ساتھ ایک اور معاملہ بھی بننا شروع ہو گیا ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ابھی تو اٹس جس دہ آؤٹسٹ ابھی بلکل حکومت سٹارٹ ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے آپ نے دیکھا اسی ہفتے کے دوران آڈیننسز جو آئے جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر آئے تھے ان پر بہت سی تنقید کی لیکن اٹھ سیم ٹائم ووٹ بھی کر دیا ان کو اب آگے ایک معاملہ ہے جو کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب اور ایف بی آر نے بھی کہا کہ ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے وہ صوبوں کو بھی بڑھانی پڑے گی صرف وفاق نہیں کر سکتا اور پھر این ایف سی آپ کا جو ایف سی ایوارڈ ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے اس کو اس فارمولے کو چینج کرنا پڑے گا یعنی کہ اس وقت تک چون ایشاریہ سات پرسن کے قریب ایف آئیم ناٹ رانگ جو صوبوں کو جا رہا ہے اس کو کم کیا جائے اور صوبوں کا شیر تھوڑا سا کم کیا جائے وفاق کے پاس پیسے نہیں بچتے اور معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارا بجٹ بنتا ہے صوبوں کو جو پیسے چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوتی ہے یہ غالباً شہباز حریف صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں بھی کہا تھا ایز پرائم منسٹر جو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوتی ہے ہم سٹارٹ ہی مائنس سے کر رہے ہوتے ہیں تقریباً آٹھ ہزار ارب مائنس سے پاکستان کا بجٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جو اگلے دور کے اندر انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ کرنا چاہیے اور اس کے آگے اس کے بعد کیا معاملہ ہوا مفتا اسماعیل صاحب نے اسحاق ڈار صاحب نے یہ سب بھی یہ کہتے رہے ہیں اب یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے لیکن پیپلز پارٹی از اپوز تو دیکھ اب یہاں پہ آگیا پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے لیکن کیابنٹ یا وزراء نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے کوئی اہدے لے لی ہیں انہوں نے لیکن کابینہ کے اندر انہوں نے کوئی پوزیشن نہیں اپنی لیوی اس کو وہ اپوز کر رہے ہیں کہ سندھ کا حصہ مرادلی شاہ صاحب کے بقول بڑھ تو سکتا ہے سوبوں کا حصہ بڑھ تو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا اب یہ ایک ملکی مفاد کا میٹر ہے اس پر آگے معاملہ کہاں پر جائے گا کیا تھن سکتی آپ اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے روی پرائیوٹیزیشن کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی واشغاف الفاظ میں بلاول صاحب بھی اپنی الیکشن کیمپین کی دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ پرائیوٹائزیشن کے ہم خلاف ہیں ہم پبلک پرائیوٹ موڈل کے حامی ہیں لیکن یہ پرائیوٹائزیشن جو حکومت نے کرنی ہے اور اور انگزیب صاحب جو نئے فائرانس منسٹر ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم آغاز ہی پی آئی اے سے کریں گے اور پی آئی اے کے اندر یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ جو ہائرنگز ہیں وہ سیاسی بنیادوں کی اوپر ہوئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہوئیں جہاں پہ مثال کے طور پہ پانچ سو لوگوں کی ضرورت تھا ماں پہ پانچ پانچ ہزار بندہ ہائر ہوا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی is always opposed to privatization یہ دو بڑے امپورٹنٹ معاملات بالکل at the outset آگئے ہیں اور دوسری طرف سپورٹ ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کو تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کب تک پی اے ملن کے ساتھ چلے گی یا پھر رکھا جائے گا ان کو پی اے ملن کے ساتھ ہمارے ساتھ سینئے تجزیہ کار موجود ہوں گے ایک بریک لیں گے واپس آئیں گے تو ان سے اندرات پر رائے پوچھیں گے stay with us welcome back جی i am joined by my two seniors محمد علی دورانی صاحب ہیں سینئر سیاستدان اور طاہر ملک صاحب ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں صحافی ہیں اور قادر مندوخیل صاحب بھی ہمیں جوئن کریں گے میں دورانی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا میرا خیال ہے سب سے سینئر ہمیں آپ ہیں بات ہم یہ کر رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب جی ایس کیو گئے اس کے بعد جو statement آئی اس میں اس عظم کا اظہار کیا گیا کہ مل جل کر چلیں گے اور آگے national interest کی خاطر وہ one page پتا چلا کہ وہ ہے بالکل اب دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ نظر تو آ رہا ہے کہ یہ ابھی تک اور آگے پتہ نہیں کب تک وہ چلے گا لیکن people's party جو کچھ نخرے دکھا رہی ہے NFC award والے معاملے کی اوپر آگے privatization والا معاملہ اس سب معاملے کی اوپر ordinance والے issue کے اندر ہم نے دیکھا وزارتیں مولینی رہے ویسے تنقید وہ کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ کوئی جو غلط باتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب چھے مہینے چلے گی حکومت ڈیڑھ سال چلے گی دو سال چلے گی کیا لگ رہے سر آپ کو یہ کیا معاملہ کیونکہ یہ سیم پیج ہم پچھلی جو عمران خان کی حکومت ہی اس میں بھی شروع شروع میں یوں کا ہی دیکھ چکے ہیں دورانی صاحب چیز کا کہ سیم پیج کا میسے جانا اور اداروں کا اپس میں ملنا اور جی ایچ کیو کا وزٹ کرنا پڑا ہے یہ ساری چیزیں بہت خوش آئند ہوتی ہیں اور دیکھیں اب کال اتنا بڑا ایک تحصیت کرتی کا واقعہ ہوئے اس کے بعد یہ چیز ایک بڑی ہماری قومی ضرورت بنتی ہے کمپلیٹ نیشنل یونٹی کے ساتھ ہم ملک کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلیں دیکھیں میرا ہمیشہ سے یہ ایک بڑی کلیر اپینین رہی ہے کہ ہمیں پاکستان جمہوریت کو سیاست سے باہر کر کے ان کو اترام دینا چاہیے جیسے ملک کے معاملات جو ہیں ان کو ہمیں سیاست کا حصانی بنا دینا چاہیے اور جمہوریت کے اوپر question نہیں آنا چیئے جمہوریت کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں باقی جہاں تک سوال ہے مدت کا اور حکومت کی استحقام کا حکومت کی economic policies کا اور حکومت کی deliverance کا یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کی عمر اور حکومت کے مستقبل کو define کرتی ہیں جتنی حکومت جو ہے وہ مفامت کے ساتھ چلے گی جتنی حکومت سب کو ساتھ لے کے چلے گی جتنی حکومت ظلم سے پچتے ہوئے چلے گی اور جتنی حکومت deliver کرے گی جتنی اچھی governance دے گی اتنی اس کی عمر بھی طویل ہوگی اور اس کے بارے میں عوام کی رائے بھی مصبت ہو تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو one page والا issue ہے اس کو تو issue رہنا ہی نہیں چاہیے اس کو once for all close کر کے سیاستانوں کو ایک ٹائٹ پہ کر دینا چاہیے کہ بھئی ہم نے ملکی اداروں کی مضبوطی کو ہر صورت میں اپنے پیش نظر رکھنا ہے باقی جہاں تک سیاسی معاملات ہیں اس پہ بات کریں اس پہ سیافت کریں بلکہ competition تو ہونا چاہیے اچھی delivery کا نہ کہ competition ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کہنے کے بجائے ایک دوسرے کو مضبوط کرنے اور تیسری چیز جو سب سے بڑی ہے اس وقت سب سے بڑا question ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کا جو انعقاد ہے اس کی fairness پہ جو questions لوٹ رہے ہیں اس کو حکومت کو اپنے نظام کے ذریعے اداروں کے ذریعے ان issues کو address کر کے form 45 سے لے کے 47 تک کے تمام معاملات جو ہیں ان کو ایک آسن طریقے کے اوپر ان کو settle down کرنا چاہیے اور ان کو ادھر ادھر نہیں پسانا چاہیے کہ جہاں ایک پیج میں اس لیے وہ نہیں ہے ایک پیج میں نہیں ایک پیج رہنا چاہیے اور ساتھ کی ساتھ ملکی اداروں کو اپنی performance کے ذریعے اور اپنے کام کے ذریعے جو ہے ان تمام issues کو address کرنا چاہیے جو عوام کے ذہنوں میں exist کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اچھا میں صرف ایک ایڈ کر لوں طاہر ملک صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے دون اخبار نے آج جو سینٹ الیکشنز کی حوالے سے جو پی ایم الین نے کن لوگوں کو آگے لے کے آئیں ہیں اور پی ٹی آئے جو ہے وہ کن لوگوں کو تو پی ایم الین کا میں ایک چھوٹی سی اس میں بات صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دون اخبار کے مطابق پی ایم الین کے ایک سینئر رہنمائے انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے پارٹی رہنمائوں سے مانگی ہی نہیں گئی کسی قسم کی سجیشن اور ہمیں یہ کہا گیا ویسے تو ڈیلیوری ڈیلیورنس کی بنیاد کی اوپر ووٹ ہونا چاہیے لیکن وہ تو ہے کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا یہ ایشو رہنا تو نہیں چاہیے ایک پیج والا جو دورانی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن رہتا تو ہے ملک صاحب یہ جو ایک پیج کا بانی ہے یہ طریقہ انصاف والے اپنا عمران حان صاحب کی یہ یاد تھی ساڑھے تین سال انہوں نے پہت زیادہ اس کا ذکر کیا ایک پیج ایک پیج ایک پیج کے لیے جو ست سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس طرح عمران حان صاحب اور باجوہ صاحب کا ایک پیج تھا تو وہ پیج کے جو گلو ہے جس نے وہ پیج بنایا ہوا تھا اس کا نام طرح نواز شریف اور مریم شریف یہ بڑے اٹیک کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ باجوہ صاحب کا نام لیا جنرل فیض کا نام لیا تو پیج نہیں پھٹا جو ہی نواز شریف کو یہ بات سمجھ جا گی کہ جو ہی میں یہ تنقید باندھ کر دوں گا تو پیج پھر لیڑا لیڑا ہو گیا اب یہ جو آپ پیج کی بات کر رہے اس کی گرنٹی جو ایک بندہ کا ہے جس کا نام عمران حان ہے اس کی ہے اگر وہ اگریسیو رہیں گے خان صاحب مولا جٹ کی سیاست رکھیں گے گنڈاسہ لے کے چلتے رہے گے تو انشاءاللہ یہ پیج 25 سال نہیں پھٹے گا یہ فرس کلاس چلے گا نہ پیپس پارٹی جائے گی نہ نون جائے گی اگر وہاں سے تنقید ختم ہو گئی عمران حان خموش ہو گیا جس کا مجھے شک ہے کہ وہ بیسیکلی بائی نیچر اگریسیو آدمی ہے کنفرٹیشن کا آدمی ہے میں آپ کو پریڈک کرتا ہوں کہ یہ اس پیج کو کچھ نہیں ہونا اس پیج کا سب سے بڑا محافظ عمران حان ہے اگر وہ اگریسیو پولٹکس کرتا رہے گا اس پیج کو کچھ نہیں ہوگا جس دن وہ نواز شیف کی سیاست سمجھ جائے گا ہموشی سے رام سے آپ لندن چلے جو کوفی شاہ بھی پیو تو پیج پھر لیرہ لیرہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پیج تو چلیں اپنی جگہ پر آگیا لیکن یہ جو پیپلز پارٹی قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ thank you sir for giving us time آپ کی جماعت ایک وہ آرڈننسز والا معاملہ ہم نے دیکھا گو کہ ووٹ کر دیا nonetheless آپ کی جماعت نے بٹ اس سے پہلے تنقید کی لیکن اب یہ جو NFC اوارڈ اور اس کو ری وزٹ کرنے والا جو معاملہ ہے اس پہ بڑا شاپ کرٹیسزم آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آگے پرائیوٹیزیشن کا معاملہ آ رہا ہے اور اس میں جو آرنگ زیب صاحب ہیں وزیر خزانہ وہ سب سے پہلے پی آئی اے کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ اپوز نے آیا محیشہ سے پی آئی اے کے تو وہ پیٹسز اپنی جگہ پہ رہے جو بھی ہے لیکن آپ کی جماعت کی کچھ سمجھائیں کہ آگے کیا معاملہ بننے جا رہا ہے بیٹ کے معاملات ریزولپ کر لیں گے کیونکہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایک آئی ایم ایف کی طرف سے کہا گیا نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے بہت شکریہ باجوا صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ کی ایک لفظ پر اعتراض تھا کہ آپ نے کا پپس پارٹی نخرے کر رہی ہے اگر ہم جمہوری انداز میں کوئی ہمارے خدشات ہو کوئی ہمارے اعتراض ہو تو اس کو آپ نخرے کا نام تو نہیں دیکھا اور اگر ہم راجہ ریاض کی طرح خاموش بیٹھ جائے تب پھر انگلے اٹھیں گی آپ اپوزیشن میں نہیں ہے سر راجہ ریاض کہاں پہ آگئے میں ایک مثال دے رہا ہوں راجہ ریاض کے ساتھ اس وقت بھی ہم تھے پارٹی میں اور اس وقت بھی ہم نے اعتراضات کابینہ کے فلو اس پہ ہے اور اسمبلی کے فلو پہ خود میں اٹھاتا رہا مختلف ایشو پہ اعتراضات تو یہ تو ہماری جمہوری حق ہے اس کو تو آپ نخرے تو کم سے کم لکھا ہے نجکاری کے حوالے سے یہ کدن پیپلز پارٹی کے دور میں جو روپ بڑھتی ہوئے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ میں یہ مثال دیتا ہوں امنومان پر کابو پانے کے لیے آپ کو سیکورٹی کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں آپ کو انٹیلیجنس فال کرنا پڑتا ہے موبائل جام کر کے پیٹی سیل بند کر کے اس کو اپنے امن کا طریقہ نہیں کہا جا سکتا ہے آپ نے اداروں کو اگر نجکاری کرنی ہے تو آپ یہ بتو کہ سٹیل مل جاں آج سے آج سے چوالیس پینتالیس سال پہلے شہیر ضرفکار علی بھٹو نے لگایا تھا روس کے مدد سے تو آج تو اس کی جیسے سو اور ہونے چاہیے وہ کیوں بیٹھا اس کا ذمہ دار کون ہے وہ پیپلس پارٹی نہیں ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ ادارے اگر بیٹھ گئے خود میں یہ سب کروں کے ادارے بیٹھے ہوئے کیونکہ جس کمیٹی کو میں ہیڈ کر رہا تھا ملازمین کا وہاں سارے کے سارے ادارے آپ کے خسارے میں چل رہے ہیں اب خسارے میں چلنے کا تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کوڑیوں کی دم بیچ دیں جیسا ماضی میں آپ نے سٹیل مل کو بیچ آتا ہے تو پھر اربور پہ ہر سال ان میں ڈالتے رہے پھر اس کے بعد سٹیل مل کے حوالے سے ہمارے جو موجودہ سی ایم اے پچھلے گورنمنٹ میں ان نے کہا کہ آپ سین حکومت کو دیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا این ایف سی آوارڈ کے حوالے سے کیا یہ بھی پیپلس پارٹی کے کرنامہ ہے اور اب اس کے اوپر یقیناً آپ کی یہاں بات تو ٹھیک ہے کہ ڈسکس تو ہو سکتی ہے لیکن آج کوئی ٹاک شو میں تھے تو نہیں ہوگا کہ کم ہوگا زیادہ ہوگا یقین ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ اس جو آوارڈ این ایف سی آوارڈ کے ذریعے میں جو پیسیں ملنے میں مندخل صاحب آپ کا پرسنل اوپینین جاننا چاہ رہا لیکن ڈسکسن تو ہو سکتی ہے اپسلوٹلی ٹھیک ہے چلیں اس کو آگے میں اصل میں آپ بریفلی صرف اس بات پہ کومنٹ کر دیجئے گا کہ اگر یہاں پہ وہاں سے دوسری طرح سے سٹیفنیس رہتی ہے کہ نہیں یار یہ تو کہا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کرنا ہے ہم نے یہ تو پھر آپ کیا سوچ سکتے ہیں اتحاد چھوڑنے کا بھی اتنی زیادہ اس کی اوپر آپ کا وہ ہے فرنسپل سرانس کے نہیں بھائی این ایف سی آوارڈ چینج نہیں ہوگا زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہوگا دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا کنڈیشن ہو یا ملک کے آلات ایسے ہو یا کوئی اور اس طرح ہو مثال کی طور پر پیسے ہی نہیں ہو اکانڈ میں تو پھر کیا کریں گے ہم ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے ہم ایکسپٹ کرنا پڑے گا ہم گے ایسے بات تو نہیں ہے کہ ہم اپنے زد پر قائم رہیں گے نہیں جی بلے ملک جائے اور ہم نے اپنے زد پر رکھ کرنا ہے پیسے ہم نے پی ٹی آئی والے پالیسی تو نہیں یقینن ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں بلکو ٹھیک ہے دورانی صاحب ابی طائر ملک صاحب وہ گلو کی بات کر رہے تھے کہ وہ جو دوسری سائٹ سے تنقید ہوتی ہے مجھے اس میں کچھ ٹائم لائن جو ملک صاحب کہہ رہے تھے اس پہ کچھ اعتراض ہے لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں سینٹ والا جو معاملہ ہے پی ایم ایل 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 نے جو ٹکٹس بانٹے ہیں ٹکٹس تو نہیں مطلب جو نومینیٹ کی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے جو ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑا اپنا ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں اپنا جو بیانی ہے انہوں نے ہاکس جو ہیں ان کو آگے لے آئے ہیں وہ صاحب ان دونوں چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ جا رہی ہے سب معاملہ اس ایک بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب کا ترجیہ جو ہے اس سے میرا بالکل اتفاق ہے کہ یہ جتنا زیادہ بلکہ آپ پیشلے دنوں میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خود جو پی ٹی آئی کی مخالف پارٹیاں تھی وہ خود کوشش کرتی تھی اپنے لوگ کو بتا کے ان کو اور اداروں کے درمین انٹکراؤں کی کوشش کرنے اور باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ پی ٹی آئی کو منکل میں نے کہا بھی تھا کہ آپ کی تو لیڈر بھی یہاں ہیں پارٹی بھی یہاں ہیں آپ کا ملک بھی یہاں ہیں تو وہ ساری مشکل آپ کی اپنی پارٹی پہ آئی گی اور وہ آئی بھی لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنا کورس تو کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو وہ اسی اینگل سے دیکھ لیں میں نے یہی بات میں نے پی ٹی آئی والوں کو بھی کہی تھی کہ اگر آپ نے اپنے مخالف کو ہرانا ہے یا آپ نے آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو مخالف کو پول کرنا پڑے گا لہٰذا اس وقت کی سیاست کا سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اس کو لیس ڈیپینڈنٹ بنائیں اور جہاں تک سوال ہے نون کی ٹکٹوں کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلے اس وقت آج باون سال سے ملک میں دو پارٹیوں کی تو حقوق مرانی چلی آ رہی ہے بچ مارش اللہ بھی آتے رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اپنے ملک کے اندر جمہوری ادارے بنائی نہیں ہم نے محروسی ایک محروسی ادارے بنا دی ہیں ہمارے خاندانوں میں سے نکلنے والے ادارے جو ہمارے ذاتی مفادات کے جرد ہوتے ہیں ان اداروں میں بیٹھے ہوئے اور ان کے اوپر جو سوال لوگ ہوتے ہیں وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں سینٹ کی ٹکٹوں کو تو وہ اپنے خاندان کا ایسٹ سمجھتے ہیں اور جو اسمبلی کی ٹکٹیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اپنا ذاتی خاندان کا سرمایہ ملک نرد سر اس دفعہ نہیں سمجھا نا انہوں نے تو دیکھے ہیں وہ رمدہ صاحب کے بیٹے کو بھی اور انگزیب صاحب وہ باہر سے آئے ان کو بھی نیشنلٹی ملی ہے ان کو بھی دے دی نکوی صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں آج سرما بھی لے آئے ہیں بیچ میں میں اسی طرف آ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ ان کو کیونکہ وہ ان کا ذاتی ایک سرمایہ ہے تو وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے گی یہ پارٹی کے لوگوں کو دیں وہ اس کو دیتے ہیں جس سے وہ اس وقت اپنا وقتی فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب وہ ذاتی فائدہ اور ذاتی مفاد کی روشتی میں ٹکٹو کی تقریم کرتے ہیں جس کو بھی دینی پڑھ جائے پارٹی تو ہے ہی نہیں پارٹی کا ادارہ تو ہے ہی نہیں میرا سکال ہے اس وقت انہوں نے ٹکٹو کے لیے اپلیکیشنز بھی بدا نہیں مانگی ہیں کہ نہیں مانگی کہ انہوں نے بار بار تیسلی کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ سوچیں کہ ان کا ایک ذاتی ایسٹ ہے جس کو انہوں نے کپٹلائز کرنے یا ان شیپ آف کیش یا ان شیپ آف کانٹ یا ان شیپ آف سوچ یا ان شیپ آف کمپرومائز تو انہیں جو بھی جس طرح بھی کوئی چیز کرنا پڑتی ہے وہ اندھا دون ستلا کرتے ہیں ہمارے سارے گوورننس کے سسٹم میں عوام تو کہیں ہے نہیں اس لیے ہم پیج ڈھونتے رہتے ہیں ہر وقت اگر ہم عوام پہ ڈیپینڈنٹ ہو تو ہمارے اندر کانفیڈنس ہو ہم ڈیلیوری کا سوچیں تو اب ایسی صورتحال کے اندر جو ہے پھر آپ کی ساری پر کی آج سے ہوتی ہیں وہ نہ ڈیلیوری پہ جاتے ہیں نہ گوورننس کی بھوپٹ پہ جاتے ہیں نہ عوام تو فارم پینتالیس میں تھے نا سر فارم سینتالیس پہ تو عوام نہیں ہو سکتے پھر اب میں امیران خان صاحب کبھی ذرا فرما دیجئے گا ساتھ انہوں نے جو ٹکٹس دیے وہ تمام لوگ مطلب وہ سنم جاوید صاحبہ ہیں مراد سعید صاحب ہیں زلفی بخاری یہ نومینیٹڈ بھی ہیں نومائی کے پرچوں سرچوں کے اندر اس سے پہلے کہتے تھے کہ جو علی امین گھنڈاپور کو بنایا مطلب وہ ایک ان کا بھی ایک hawkish سٹینس ہوتا ہے یہ what message ڈیلیوری یا وہ ان کے جو ڈیسینس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ آ جاتی ہے ایک قسم کی ٹھوڑی سی پارٹی اینگلز آ جاتی جہاں تک یہ دیکھیں کہ کیسز والا تعلق جو ہے اس کے اوپر نون والے کچھ بھی کہیں کوئی بھی وہ کسی کو غدار ٹکلئر کریں نو کو نائن الیون بنائیں یا کچھ بھی بنائیں میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے مقدمات جو ہوتے ہیں جس کے اندر اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ایسٹرٹی کے ساتھ دیسٹورشن میں جو لوگ انبولڈ ہوتے ہیں ان کا انجام صرف اور صرف سزا ہوتی ہے لیکن وہ سزا جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کے بیان سے نہیں ہونی چاہیے وہ عدالت کے اندر ایمیڈنس کی بنیاد سے ہونی چاہیے اگر امریکہ میں کسی کو غذاب ملی ہے اور اس پہ مطلب اس کی ویٹنسز کی روشنی میں ملی ہے تو کسی کو کوئی ایبڈیکشن نہیں ہے پاکستان میں اگر کسی پہ کوئی کیس ہے اور وہ کیس کیس کا استعادتا جو ہے وہ حکومت کی ذمہتاری ہے کوئی استعادتا پیش کرے عدالتوں سے انہیں سزا جلوائے تھا یہ مسئلہ ختم ہو لیکن جب تک کوئی کسی کے خلاف کوئی سیسلہ نہیں ہوا اس وقت تک کسی کو کسی چیز کے عمل سے سیاسی عمل سے باہر کر دینا یا اس کے اوپر بلیک سپورٹ یا ریڈ سپورٹ لگا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجارتی ہے جو غرقہ میں لا قانونیت کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے لیکن لا قانونیت کا اختیار کسی قانون نے اللہ تعالیٰ نے بھی قانون نے بھی صرف عدالت کو دیا رہا ہے عدالت ہی یہ فیصلر کر سکتی ہے میں اور آپ کی ایک دار میں بیٹھا وہ بات ٹھیک ہے حضورانیت صاحب لیکن آپ نے کوشش بھی بڑی کی ہے کسی طرح سے دوبارہ فام و تفہیم سے سلجنے کی طرف معاملہ آئے پتہ نہیں حیران ہوں اتنی اچھی باتیں آپ نے کی لیکن کسی نے کیوں نہیں اس کو اتنا دو میں آپ مجھے تو پتہ ہے کہ مجھے پورا کنفیڈنس ہوتا ہے جو بات میں آپ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں ہم ملکہ مفاد میں کرتے ہیں لیکن دوسری بات ہوتی ہے جب مفاد سامنے آجاتے ہیں تو مفاد سمیتنے والے اندھے ہو جاتے ہیں وہ کچھ یہی چلتا دیکھ رہے ہیں ہم ابھی بھی وہی معاملہ چل رہے ہیں ملک صاحب جاتا ملک صاحب جب تک چھپ نہیں کریں خان صاحب تو ملک صاحب نہیں چھپ کر رہے ہیں جو انہوں نے سینٹ کیلئے ٹرکٹس دیئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ملاقات خان صاحب نے بریک کے بعد آگے بتاتا آپ کو پتا ہی ہوگا ملک صاحب اس کے بارے میں پوچھنا کہ یہ سٹریٹیجی رہے گی تو معاملات کہاں پہ جائیں گے قادر مندوخیل صاحب سے بھی اس پوزیٹیو جو آپ دکھا رہے تھے وہ پہ جسر دے رہے تھے اور سیکنڈ پھر اس کے بعد سینٹ کی جو ٹکٹس ہیں جن کو آوارڈ ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے یہاں پہ مفاہمت نہیں ہے یہاں پہ مضاہمت ہی چلنی آگئے پی ٹی آئی کی طرف سے دوسری طرف سے آپ پیش تیس ارہ روپیہ لگا کے بھی اس طرح کی سیاست نہیں کر سکتے کام یا جو خان صاحب ان کی حدمت کر رہے ہیں میں آپ پہلے کہ خان صاحب اپنے فاز بولر گنڈاسا لے سلطان سٹائل بیرنگ تو اس کا بینیفٹ ان کو ہوگا مگر تھوڑا اصل ایک جو بات میں کرنا چاہوں باقی دوستوں سے بھی آپ رائے لیجی گا جو آپ نے بات کی کہ ہم سیٹیں کیوں نہیں دیتے اپنا اپنے کارکنوں گوئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں تو میری رائے یہ ہے کہ اصل میں پاکستان کی میں پولیٹیکل پارٹی ہے کوئی نہیں میرا ایک سیمپل سا ایک اس کی بڑی سیمپل لیزن ہے جب آپ نے ایک بھڑو پیدا کیا جب ڈائی سال وہ کارل کوٹری میرا پھر اس کو پھانسی ہوگی کیونکہ وہ عوام کی نمائندگی کرتا تھا آپ نے انیس سو ستر سے لے کے جو ون مین ون ووٹ سے ایک بھی آج تک پاکستان میں حکومت نہ بنی ہے نہ پاکستان میں حکومت ٹوٹی ہے پاکستان کے چھبیس پرائیم ایسٹر آئے ہیں اس میں ایک پرائیم ایسٹر نہیں ہے جو ووٹ سے آیا ہو ووٹ سے گیا ہو تو میرا جو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا رہا ہوں اگر واقعی آپ سجیدہ ہیں پاکستان میں پولٹکس ہو جمہوریت ہو صحیح ایم این نے آئے ہیں سینیٹر آئے ہیں جو لوگوں نے پارٹی کے لیے خون بھایا ہوتا ہے ان کو ٹکٹیں ملے تو اس کا ایک طریقہ ہے جب تک ہمارے ادارے سرکاری ادارے ہمارے پولٹیشن اور ہماری حکومت انشور نہیں کرتے فیر اور فری الیکشن تو پولٹیشن رضورت کیا ہے مطلب مجھے اچھی طرح آپ پتہ ہے آپ امریکن سیکٹری رائس کی کتاب پڑھ لیں دوزار چھے میں وہ لکھتی ہے کہ بین ازید کی مشرف سے ملاقات ہو گئی تھی اور میں ان گناہ کارنوں سے سنا ہے آسمان جنگیر صاحبہ دنیا سے چلی گئی امریکن سینٹر آیا اس نے ہمیں وہاں پہ بتایا کہ اگلی گوبت بھی بس پارٹی کی دوزار آٹھ کی اب بچے بچے کو پتا تھا نواز شیف کو دوزار تیرہ میں آنا ہے مجھے پتا تھا تم بتاؤ تمہیں نہیں پتا دوزار اٹھارہ میں مرانخانے آنا ہے میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں میرا آرگومنٹ بڑا سیمپل سا ہے جب تک آپ گرم ہوگئے پیچھے آئیس کریم اسی وجہ سے آئی ہے کہ آپ تھنڈے ہو جائیں آئیس کریم ہی نہیں تھنڈا کر سکتی جب تک آپ فیر اور فری الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ ایک مندو خیل صاحب میں پروگرام پہ آنے سے پہلے بات کر رہا تھا پھر اگین پولٹکس کی بات ہے اس کو پولٹکس تک رہنا چاہیے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا شمالی وزیرستان کے اندر وہاں پہ ہمارے جوان اور افسران نے ملک کی خاطر اپنی جان نشہور کی اس پر کچھ فکٹیشس اکاؤنٹس کچھ فیک اکاؤنٹس اور ایسے کے جن کا پتہ کوئی نہیں پیرڈی اکاؤنٹس ہیں لیکن ان کو پی ایمل این کے جو آپ وفاقی وزراء ہیں وہ ظاہر ایک پی ایمل این میں اس وقت آپ آپ لوگ تو وزارتوں میں نہیں ہیں وہ باقاعدہ ایک جماعت کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے یہ منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کی یہی ہمیشہ سے ڈگر رہی ہے اوہ ٹھیک ہے نو مائی کا معاملہ جو ہو گیا وہ بھی کتنے لوگوں نے کیا ہوگا جو بھی معاملہ تھا لیکن ایک بڑی جماعت کو یوں ایک ہی برش کے ساتھ پینٹ کر دینا آپ کی جماعت کی طرف سے اس حوالے سے اس طرح کا الزام کوئی نہیں آیا ابھی تک لیکن آپ کی اوپینین اس پر کیا آئیے پی ایمل این کیا کر رہی ہے دیکھیں میں تو یہ ضرور کہوں گا اس طرح آنکھ بند کر کے میں کسی پہ اتنے سنگین اجزام تو نہیں لگا سکتا لیکن ماضی کے اگر شواہد آپ دیکھ لے یا جو چیزیں دیکھ لے آپ مثال کی طرف پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے جو امریکہ میں اتجاج ہوا تو یہ خود بخود تو نہیں ہوا کسی نے کرایا ہوگا اور پھر اس سے پہلے جو نو مائی کے واقعے پہ جو پورے ڈیزائن کیا گیا اس پہ تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا دیکھیں دیکھیں میں ایک چوٹا سا کارکون ہوں ہم بھی جب کوئی جلوس جلوس جلسے کرتے ہیں تو کارکون ہماری کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے وہ روڈ پہ بتمیزیاں بھی کرتا ہے ٹرافک بھی زبردستیو رکتے تو ہماری طرف سے ڈانٹ پڑ کے پھر یہ خاموش ہوتا ہے کیونکہ آپ جب پچاس سے زیادہ لوگ بھی کٹے کرتے تو پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا اس کا کنٹرول تو یہ تو پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اگر ہزاروں لوگ یہ کٹے کر رہا ہوں تو پھر ایسی احساس جگہ پہ کٹے کر رہا ہوں تو اس کے آگے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزی تو پہلے سوچنا چاہیے اب وہ بات یہ ہے کہ یہ جو شمالی وزرستان کا جو ایک افسوسناک واقعہ جس میں ایک لفٹنر کرنل رین کا شہید ہوا ہے باقی بھی جو صفائی ہوگا شہید ہوا ہے ہمارے لیے جانے قربان کر رہے تاکہ ہم سکون کی نیلز ہوئے اور ان کے اوپر بھی اگر جو اس طرح کر رہا ہے کون لوگ ہو سکتا ہے دیکھو پورا دنیا پہ اگر نظر ڈالے تو ایک تو ہندوستان ہے جو یہ ہمارے خلاف کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے اندر کون کر رہے ہیں میں نہیں کروں گا کہ میں کوئی تحریکی حساب ہے لیکن اس کی انکوائری تو ہونے چاہیے ایکزیکلی یہ پوائنٹ کہ آپ کوئی انکوائری کروائیں تفتیش کروائیں اس کے بعد اگر کوئی رابطہ کوئی کنیکشن ثابت ہو رہا ہے تو پھر سو دفع کسی پہ الزام لگائیں بلکہ سزا دیں لیکن اس سے پہلے مریم اورنگ زیب صاحب آتا تارر صاحب یہ پوری کبھی نام سر مطلب حیرت کی بات ہے ملک صاحب اس پہ آپ بھی ذرا اپینین دیجئے کہ مطلب ایک دو اکاؤنٹ کئی سے کوئی آجے ہاں اس پہ یہ ہو کہ کسی اکاؤنٹ نے پہلے عمران خان کی اس کی جماعت کی فیور کی ہو ان کی جماعت کی فیور کر دی تو اس وجہ سے انہوں نے جو اب اس طرح کو کی گھٹیا انتہائی نامناسب اور ایک کبھی قسم کا بیان دیا ہے اس کی بہت مضامت ہونی چاہیے لیکن اس بیس کی اوپر دوسری طرف جوڑ دینا یہ ایسے لگتا ہے جیسے بھڑکانے کی کوشش نہیں اشتعال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پھڑو پائنے نو آگیا دیکھو کی کر رہے ہیں اس طرح کا معاملہ لگتا ہے لیکن میری راہے میں مجھے تو ویسے اگر آپ دیکھیں پاکستان پہ میں نے خود بڑا کرٹیسزم کیا اپنی ساری پولیٹیکل پارٹیز پہ مظہر میرا نہیں خیال کہ عمران خان وہ نواز شیف وہ بہترمہ بینظیر تھی یا زرداری سبھی سارے پاکستان پاکستان سے محبت کرتے ہیں اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں یہ ایسے ہم بلا وجہ ایک کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں جس طرح کہ ایک چیز پہ بہنس کی ضرورت نہیں ہے جس طرح مجھے پاکستان میں جتنی مہنے زندگی گزاری ہے مجھے تو کسی کوئی بندہ نظر نہیں آئے جو نبی پاک کی توہین کا سوچ بھی سکے وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہم بلا وجہ اس کی ڈیفینس کے نام بھی مجھے لگتا ہے ہم ایک غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں میں عمران حان سمیت بیک اس کا نمائندہ نہیں ہوں میں ایک شہری کی عزیز سے بات کروں میں اس کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں میں نے سنا بھی مجھے نہیں لگا کہ پاس سے ان کے کوئی پولیٹیشن جو ہے وہ اس فوج کے خلاف ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے اس کے دفاع کے خلاف ہے ہاں اگر کوئی ان کا اتراز ہو سکتا ہے تو وہ براہلے ایک اندھائی منطقی بات ہے وہ سیاسی رول پہ ہو سکتا ہے سیاسی رول پہ ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں ہوتا میں ٹائم میرے پاس سالل تھوڑا ہے اور میں مازد بھی جاتا ہوں مندو خیل صاحب وہ آپ کو ٹائم آج اتنا ایکوالی نہیں ہو سکا پلیز کلوزنگ ڈیمارک صاحب دیجئے سارے مندو خیل صاحب جنب سر میں آرز کر رہا تھا کہ آپ کیونکہ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں پروگرام کی آپ کے کلوزنگ ریمارکس کیا ہے کہاں پہ دیکھتے ہیں خاص طور پر اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم میڈیا والے کیا ہی کر سکتے ہیں آپ کی جماعت بھی ویسے الیکشن سے پہلے کہ مفاہمت ہونی چاہیے بیٹھ کے بات ہونی چاہیے آگے بڑھنا ہے آگے کی طرف جانا ہے پیچھے نہیں نکلنا لیکن معاملات کچھ ایسے لگ نہیں رہے خاص طور پر پی ملن کے جو ارادے ہیں دیکھیں بالکل آپ کا سوال ویلڈ ہے لیکن آپ مجھے بتا دو کہ حل کیا ہے اگر حل یہی ہے تو یہ عمران خان صاحب کے پارٹی نے پیپلز پارٹی کے دور میں وہ کزن کے ساتھ درنا دیئے دن رات ریزلٹ کیا رہا اس کے بعد ایک سو چبیس دن کا جو درنا تھا رات والا تو وہ اس کا ریزلٹ کیا رہا آپ کے سامنے کی باتیں اب بھی میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے پیڈیا کو اوڑ دیئے ہیں کیا سوچ کے اوڑ دیئے ہیں یہی سوچ کے اوڑ دیئے ہیں کہ ملک کے آلات بہتر ہو جائے ہیں یہی سوچ کے اوڑ دیئے ہیں کہ تھوڑا سمواجی آلات بہتر ہو جائے ہیں غربت کی صورتیال یہ ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں فاقہ کشی کر شکار ہے آپ آئیے جو خیراتی ادارے روڈ پہ کھانا دے رہے ہیں آپ ذرا اولائن کو دیکھیں جن لوگوں کے لگے ہیں بلکل دیکھیں وہ بھی آپ اور ہمارے جیسے انسان ہیں کوئی کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہے لیکن اب ان سب کے لئے بہتر کارنا میں کیا یہی ہے کہ ہم احتجاج کرے گے یقناً عمران خان صاحب کے لئے جدوجہت وہ کریں مگر میں یہ سمجھ رہوں کہ یہ جدوجہت کرنے کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہئے کہ جن لوگوں نے آپ کو اوڑ دیئے وہ آپ سے کیا توکو رکھے وہ آپ سے یہی توکو رکھے کہ روزانہ آپ جلاؤ گراؤ کرے روزانہ یہ کرے اور آخر یہ کب ہوگا یہ عمران خان صاحب کی عمت آ جائے تو اگلی حکومت پر تیو اور کرے گا اس کے اگلے کو اور کرے یہ ساری زندگی چلتا رہے گا الیکشن کے حوالے سے جو بھی صورتی آرے آپ کے سامنے خود میرے علکے میں فارم پینتالس ایڈوانس پر سائن کر کے لے گئے یہ لوگ پیٹیا ہے والے تو فارم پینتالس کو روتے ہیں میرے والے میں فیصل وارڈا صاحب نے الیکشن سے پہلے مجھے کہا فیصل وارڈا صاحب صاحب اس کو دے گئے مصطفیٰ کمان صاحب کو تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے پاکستان کے بارے میں اور خود اپنے عوام کے بارے میں جو ہماری طرف ان کے نظرے ان کے طرف سوچنا چاہئے کہ آخر ان کے لئے کیا کر سکتے اور کیا کرنا چاہئے بلکل ٹھیک ہے تینکیو بیری مچ ملک صاحب تینکیو بیری مچ آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکس ویک ملاقات ہوتی ہے